بھارتیوں کے لیے ویزا سکیم کا اعلان یعنی رشی سونک کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے لیے خاص سکیم کے تحت ایک جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائے پاکستان میں گزشتا سات مہینے سے شدید ہی بے یقینی کی صورتحال قائم ہے شدید ہی بے یقینی پاکستان ڈیفالٹ کی دانی بڑھ رہا ہے آخر آئی ایم ایف سے مساکرات میں تاخیر کیوں ہے دوسری بات جو میں سگنیفکینٹ بتانا چاہوں گا رشی سونک صاحب نے انڈیا کے زبان میں ٹوئیٹ کیا انڈی میں ٹوئیٹ کیا یہ سب سے بڑی سگنیفکینٹ بات 3000 ویزا دیئے ہے انڈی تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بیسیکلی رشی سونک اور پرائم منسٹر مودی جی جو جی ٹوئنٹی سمیٹ میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کچھ سمجھوتے اور جو ڈیل ہوئی اس کو لے کر پرسی سونک نے بھارت سے مطلب کچھ باتیں کہیں اور بھارت کے لیے ٹوئیٹ کیا اور وہ ٹوئیٹ تھا ہندی میں مودی جی کے لیے ٹوئیٹ تھا وہ سکرینشوٹ میں آپ کو لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہندی میں ٹوئیٹ ساہت کوئی پہلے ہی بار ہو رہا ہے کسی گلوبل لیڈر کی طرف سے یا کسی ورل لیڈر کی طرف سے یہ کئی بار ہو چکا ہے ویڈیو کے لارسٹ میں میں ساری انفرمیشن دوں گا پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ریکویسٹ رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز اور اس میں ایک بڑی اہم خبر جو میرے سامنے آ رہی ہے جو کہ جیو نے بھی اس کو پبلش کیا اور نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیا اس کو پبلش کر رہا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یو کے پرائم منسٹر جو ہیں نیولی ایلیکٹڈ پرائم منسٹر رشی سونک کیونکہ وہ ہندو نجاد بھی ہیں اور وہ بھارتی نجاد بھی ہیں اور ان کا اس حوالے سے تعلق جو پہلے جوڑا جا رہا تھا تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ان کی ملاقات جب بھارت کے پرائم منسٹر سے ہوگی تو کیسی ہوگی اس کے اوپر سب کی نظر تھی تو سب نے دیکھا کہ بڑی ہی ایک اچھی ملاقات اس کو دیکھا گیا اور صرف ایک اچھی میٹنگ نہیں ہوئی بلکہ کچھ نئے ایگریمنٹس بھی ہوئے اور اس میں جیسا میں نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے جی اوپن ہے اور اس پہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ برطانی وزیراعظم کا بھارتیوں کے لیے ویزا سکیم کا اعلان یعنی ریشی سونک کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے لیے خاص سکیم کے تحت جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اب اس کی ڈیٹیلز کیا میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں اس میں یہ ہے کہ انڈین میڈیا کے مطابق برطانیہ کے وزیراعظم ریشی سونک کی مطارف کردہ سکیم کے تحت ایک ہر سال تین ہزار انڈینز کے لیے برطانیہ میں ملازمت کے دروازے کھل گئے ہیں اور جو حکومت ہے برطانیہ کی وہاں سے کہا گیا ہے کہ انڈیا وہ پہلا کنٹری ہے جس نے اس ویزا سکیم سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس سکیم کے ذریعے گزشتہ سال ہونے والے یوکے اور بھارت مائیگریشن اور موبیلٹی پارٹنرشپ کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ سٹرونگ ٹائز ہیں اس کو مزید اجا کر کیا اور مزید مضبوط کیا ہے یوکے کے پرائیم منسٹر ہیں ان کی طرف سے ان کے آفس کی طرف سے ٹویٹر ایک میسج بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ آج یوکے انڈیا نوجوان پروفیشنلز اسکیم کی تصدیق ہو گئی ہے یعنی یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ ہو گیا ہے اور یہ سکیم ایٹین ٹو تھرٹی یئرز کے درمیان جو لوگ ہوں گے اس ایج کے یعنی یوت ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں اور اس سکیم کے تحت تین ہزار نوجوانوں کو برطانیہ میں دو سال تک قیام اور ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے لیکن دیکھیں اب یہ ویزا سکیم سے فائدہ انہوں نے اٹھایا اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے پر بھی باتچیت ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی ٹوٹر پیغامات جاری کیے گئے ہیں دونوں کنٹریز کے پی ایم کی طرف سے اور جو ان کے آفیسے ہیں ان کی طرف سے کہ ٹریڈ کو کیسے بڑھایا جائے اور بھی کئی ایسے ایگریمنٹس ہے جو میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے بارے میں باتچیت ہوئی ہے تو اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکے میں آنے والی جو نئی لیڈرشپ ہے اس کے جو تعلقات اور دونوں کنٹریز کے اس صورت میں انڈیا اور یوکے کے مزید سٹرونگ ہو رہے ہیں اچھا اب اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو سکیم ہے نا یہ تو کافی کنٹریز میں کافی کنٹریز کے لیے سکیمز ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جیسے کہ یہ کہی گئی کہ ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس ڈگریز ہیں جو جو ایڈوکیٹڈ ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈیا کی اور تعلیمی پالیسی کی ایڈوکیشن کی تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے اس کا میار کتنا آلہ ہے ٹھیک ہے تو اتنی ہائی لیول ایڈوکیشن جہاں پر ہوگی تو وہاں کے نوجوانوں اور خاص طور پر وہاں پر جو آئی ٹی کی ایڈوکیشن وہ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سپیشیالیٹی بھی سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں وہاں سے نوجوان جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے ڈگری ہولڈرز ان کو وہاں پر ملیں گی ملازمتی اب پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ رشی سونک سے پاکستان کا وہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے جو ہے جیسی ٹائز ان کی انڈیا کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود یوکی سے اگر ہماری ہم یا کسی بھی اور کنٹری سے ہمیں اس طرح کی بات چیت کریں پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کی خپت ہوتی ہے جو ڈگری ہولڈرز نوجوان ان کنٹریز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جن کے لیے ایسی سکیمز ہوتی ہیں کہ جناب آپ تین سال پانچ سال چھے سال یا پھر اس کے بعد آپ وہاں پر ایمیگریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اتنے قابل ہیں تو وہ یہاں پر تو ہمارے پاس ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان نوہبر اس طرح جا کے ایسی سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ہماری آئی ٹی کی ایجوکیشن جیسی ہے ہماری سائنس میں ہم جتنے ترقی جافتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں پھر تو یہ ایک بڑا ہرڈل رہتا ہے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تو ہم بات کر رہے ہیں ہم توجہ دینی ہوتی تو اب تک ہماری دی جا چکی ہوتی ہم نے ابھی دیکھا کہ دنیا میں جب سروے آیا کہ کونسی جو یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں تو ہماری یونیورسٹیز کہاں پر تھی تو یہ یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ہرڈل ہے کہ ایسی سکیم جب نکلتی ہیں کنٹریز کی تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے وہ اس لیے نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ہمارے وہ تعلیمی استعداد نہیں ہوتی وہ ڈگریز ہمارے پاس ہوں یہاں سے بڑی تعداد بہت زیادہ لوگ پاکستانی جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں ملازمت کرنے کے لیے لیکن وہاں کی زیادہ جو جابز ہیں وہ مزدور ٹائپ جابز ہیں یعنی کہ وہ کہیں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں جس طرح کے جو ایراب کنٹریز میں جو زیادہ جاتے ہیں یہاں سے لوگ جاب کرنے کے لیے ان کی بڑی تعداد اس لیے وہاں پر ہے اور وہ بہت ہی ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ اور بڑی مشکل حالات یعنی ایک تو یہ کہ پردیس میں جانتے ہیں ایک ایک کمرے میں کئی کئی لوگوں اور ان کی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کہیں پر نہیں وہ بن رہی ہے تو اس کے لیے وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ مزدور ٹائپ کے زیادہ یا اس سے بھی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا